ہلو فرینڈز بیلکم ٹو آئی چینل آج ہم بنان جارے ہیں بیسن کے پتوڑ کی سبجی اس کے لیے میں نے ایک بڑی کٹوری بیسن لیا ہے یہ ساتھ آٹھ پیاز لیا ہے گریوی کے لیے ایک ٹاماتر لیسن کی کلیاں اور سوکی لال میں چوٹ نہیں اب سب سے پہلے ہم بیسن کی پتوڑ بنائیں اس کے لیے بھگونے میں یہ ڈالیں گے بیسن یہ تھوڑی سی ڈالیں گے ہلدی پیازالیں گے پیازن پیازالیں گے اب اس میں پانی ڈال کے اس کا ایک پتلا سا گھول بنائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو چچچس میکس کریں گے اس میں لمچ نہیں جائیں گے آل دی کٹوڑی پانی ڈالیں گے اس میں ایک چمچ تیل ڈالیں گے یہ دو چھوٹی چمچ تیل ڈال دیئے اس میں تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا چکا ہے آنچ کو بلکل سلو کریں گے اس میں پیش ڈالیں گے اب اس کو لگاتا ہی راتے رہیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ہو پائیں گے میڈیم فلیم میں اس کو پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا پکاتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب یہ گاڑا ہونے لگ گیا اب اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کے پیش میں جائیں گے اس کے پیش میں جائیں گیس کی فلیم کو اس میں لو کر دیا ہے بیش میں میڈیم رکھاتا ہوں اس کو ایک دو منٹ اور پکائیں گے اب اس کو پکاتے ہوئے آٹ دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ کڑائی بھی چھوڑنے لگیا اب اس گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اب اس کو تھوڑی دے کڑائی میں تھنڈا کریں گے اور یہ ایک منٹ لیے اس میں اوائل لگائیں گے اور پھر اس میں اس کو جما دیں گے تھنڈا ہو گیا ہے تو چکتے ہو گیا ہے تو چکتے ہو گیا تیuri liter تو چکتے ہو گیا ہے تو چکتے ہو گیا ہے تو چکتے ہو گیا ہے تو چکتے ہو się کہ συочки nemłyacio یہ میں نے پلیٹ میں اس کو جمانے کے لیے نکال دیا پتوڑ کو اب اس کو دس پندر منٹ کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے سبجی بنانے کے لیے میں نے گریوی پیس لیا کرائی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں اویل ڈالیں یہ گریوی کی سبجی ہے اس لیے اس میں تھوڑا اویل زیادہ لگے گا اویل گرم ہونے دیکھتے ہیں چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے آلی چمچ جیرہ رائی ایک تیج بٹو دو لوگ سوکی لال میٹس ہین اس میں پیسٹ بنایتا ہے اب گریوی کو پکائیں گے اور اس میں مسالے ڈالیں گے ہینے پہوڈر ہینے پہوڈر ہینے پہوڈر ہینے پہوڈر ہینے پہوڈر ٹیرچو مچ جیسے کھلال مرچ آپ اپنے تیسٹ کا کوڈنگ ڈال سکتے ہیں ویسے اس میں تیز مرچ لگتی زیادہ تیز نمک اپنے سات کے انسان اب ریوی کو پکائیں گے گریوی پک چکی ہے اس کو پکتے ہوئی دس منٹ ہو گیا ہے اس نے پویلو چھو ہوتی ہے اب اس میں ڈھائیڈ آ لیں گے ایک پٹوڑی کی پڑی بھائیڈ آ لیں گے اور اس کو پکے ہوئی لاتے ہو آئی فیلم پر پکائیں گے جب تر اس میں ڈھائیڈ آ لیں گے ایک پٹوڑی کی پڑی بھی سمیت دائی ڈال آ لیں گے ڈھائیڈ آ لیں گے پکائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ پتوڑ جم آپ نے اس کی نکال کر ریکھتے ہیں فریجر میں سے نکال گیا پتوڑ کو یہ جم چکا اب ہم اس کی پیس کریں گے پیس کریں گے پلیٹ میں نکال لیں گے پیس کریں گے پلیٹ میں پک چکی اور گاڑی بھی ہو گئی ہے اب اس میں پتوڑ کے پیس ڈالیں گے اب اس کو ایک نیٹ اور پکائیں گے یہ سارے پیس میں ڈال دیئے ہیں ایک نیٹ ہو چکے اب گیس کو آف کر دیں گے اس کو سبن گوئل میں نکالیں گے یہ میں نے سبجی پتوڑ کی سبن پلیٹ میں نکال دی ہے اب اس کو ہرے دینے سے غرنیس کریں گے یہ سبجی بن کے تیار آپ بھی بنائیے کھائیے ٹیسٹ کر کے بتائیے کیسی ہو نہیں میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک سیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے